اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ ایک بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں یوکے نے اپنے ایک لام ایکسٹینشن دے دی ہے کیونکہ یوکے میں پروپٹی رنٹ پر لینی ہوتی تھی لوگوں کو کافی مسئلہ مسائل پیش آتے تھے تو فرینڈ آپ کو اس کے لیے لیگل ہونا لازمی ہوتا ہے جو کہ یوکے کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ آسانی کے ساتھ پروپٹی خرید لیتے ہیں اور رنٹ پر لے سکتے ہیں لیکن ابھی جو کہ ای یو پروگرام سے یوکے میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا تو یوکے نے اس قانون میں ایکسٹینشن دی ہے صرف اور صرف ای یو پروگرام والوں کے لیے یعنی کہ جن لوگوں نے ای یو کے لیے اپلائے تو کیا ہوا تھا لیکن ان کے لیے آگے ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا جس کو دیکھتے ہوئے یوکے نے اس قانون میں ایکسٹینشن دے دی ہے جو کہ 30 جون 2021 تک ہوگا تو فرینڈ اس قانون کا نام ہے رائٹ آف رینٹ چیک اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پری سیٹلمنٹ پروگرام ہے یہ اب صرف 30 جون 2021 تک ہی ہے اس کے بعد مزید نہ تو یہ ایکسٹینڈ ہوگا نہ ہی کوئی اس کے لیے دوبارہ سے اپلائے کر پائے گا تو جنہوں نے اپلائے کرنا ہے وہ 30 جون 2021 کے اندر اندر اپلائے کر لیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو کہ یو کے میں یورپ سے آئے ہوئے ہیں یو کے میں رہتے ہیں اور وہ کچھ مسئلے کی وجہ سے پری سیٹلمنٹ پروگرام میں اپلائے نہیں کر سکے وہ بھی ابھی یو کے میں رہتے ہوئے بھی 30 جون 2021 تک اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ سیٹل سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ پانچ سال میں کم از کم ڈائی سال یو کے میں رہیں تو ہی ان کو سٹیٹس ملے گا لیگل تو فرینڈ اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا جو یورپ کا پاس بورڈ ہے وہ اور یورپ کا ایڈنٹیٹی جو انسا کارڈ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے 30 جون 2021 تک تو ہی آپ وہاں پر پروپٹی رینٹ پر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں یو کے تو ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو یو کے کی گورنمنٹ نے اب ای یو سیٹلمنٹ والوں کے لیے حل کر دیا ہے تو فرینڈ یہ تھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو کہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام والوں کے لیے تھی جن کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا ان کے لیے مزید یو کے نے اپنے جونسا قانون ہے اس کے لیے ایکسٹینشن ان کو دے دی ہے تو فرینڈ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور اہم تھی تو فرینڈ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ